جب ان کو لے دیئے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وہ سنا دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا اس کے مطابق پندرہ جنوری کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہیدرہ آباد میں بھی اس کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے اور محفوظ شدہ فیصلہ یہ پانچ رکنی کمیشن نے جو محفوظ کیا تھا وہ آج چنائے گیا ہے اس سے قبل چیف الیکشنر کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رسلی کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس پر سندھ حکومت میں مزید التوا مانگی تھی اس میں سندھ حکومت کے نمائندے سعید غنی اور وہاب ریاض بھی پیش ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریکین صاحب کے نمائندے بھی موجود تھے بکلا کے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج محفوظ شدہ فیصلہ لس بجے سنایا جانا تھا جس کے بعد اس کا وقت گیارہ بجے اور پھر ساڑھے گیارہ بجے کیا تھا ساڑھے گیارہ بجے نئی کاؤس بس آگئی اس کے مطابق تین بجے فیصلہ سنایا جانا تھا تین بجے کے قریب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری کو کراچی اور اہدراباد میں بلدیارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو سیکسی داخلہ آئی جی سندھ کو بلدیارتی انتخابات کے لیے سکورٹی فرام کرنے کا حکم بھی دیا ہے یہ مختصد فیصلہ ابھی کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن میں پڑھ کر سنایا گیا ہے ابھی ریٹن آرڈر اس کا آنا باقی ہے اچھا ریہن یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ حکومت کے جو نمائندے موجود تھے کیا ان کے پاس کوئی ابھی موقف سامنے آیا ہے ان کی طرف سے کہ آیا وہ اسے بلدیارتی انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس پر ان کی کیا رائے ہیں جی بالکل دیکھئے ابھی یہ جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے ہی سے تین منٹ پہلے یہ فیصلہ آیا ہے اس وقت تو جب فیصلہ سنایا گیا سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا اس سے قبل جو سماتے ہوتی رہی ہیں اس میں سندھ حکومت اور ان کے نمائندے مرتضی وحاب اور سعید غنی اور دیگر یہاں پر آتے رہی ہیں لیکن جب فیصلہ آج سنایا جانا تھا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا ابھی کچھ تیر قبل یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا ہے ابھی اس کا رییکشن آنا باقی ہے کیا سندھ حکومت اس پر کیا رییکشن دے گی ٹھیک ہے لہاں آپ ساتھی رہیے گا شاکت پر آچا ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں شاکت اب آگیا فیصلہ الیکشن کمیشن کا کراچی میں بلدیاتی انتخابات پندھرہ جنوری دو ہزار تئیس کو ہوں گے کیا کہیں گے آپ یہ بالکل بار بار ملتوی ہوتے رہے بلدیاتی انتخابات کراچی والے کیونکہ آدھے تو پہلے ہو چکے ہیں بلدیاتی انتخابات لیکن خاص طور پر اربن جو سینٹرز ہیں کراچی حضر آباد وہ رکے ہوئے تھے آپ کو یاد ہے ایمکیم پاکستان نے وان فورٹی اے کے تحت سپریم کورٹ میں پیٹیشن بھی دی تھی اور پھر پیپلز پارٹی اور ایمکیم کے درمیان جو معاملات تھے کہ نئی پاورز کیا ہوں گی ایڈمیسٹریٹیو پاور بلدیاتی اتاروں کی کس کے پاس ہوگی بہت سارے میک میں جو انڈرسٹینڈنگ ایمکیم اور پیپلز پارٹی کی ہے جس نے گرنٹر یہ فیٹل گورنمنٹ بنی تھی یعنی نونڈیگ بنی تھی تو وہ سارا ایک پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا رہا اب یہ جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے سندھ آئی کورٹ نے پچھلے ہفتے فیصلہ دیا تھا کہ دو مہینے کے اندر اندر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں اور اس کے بعد جو ابھی آپ ریاکشن کاریان شیخ سے پوچھ رہے تھے کہ سندھ حکومت کا کیا ریاکشن آیا ہے تو مجزہ وحاب جو ہیں انہوں نے جب سندھ آئی کورٹ نے پچھلے ہفتے یہ فیصلہ دیا تھا کہ دو مہینے کے اندر اندر کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہوں تو مرزہ وحاب نے اسی دن اس کو ویلکم کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم دو مہینے کے اندر اندر یہ انتخابات کروا دیں گے چونکہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت الیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے تو کانڈاکٹ اینڈ آرگنائز دی الیکشن اٹھار لیول تو بلدیاتی انتخابات بھی الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن نے یقینا جو اگزیکٹیو افارٹی آف سندھ ہے آئی جی ہے چیف سیکٹری ہے آبیسلی سندھ گورمنٹ کا جو نمہندے ہیں ان سے پہلے کنسلٹیشن کی ہوگی یعنی شبط آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کوئی ہیلے بانے نہیں چلیں گے پندہ جنوری دو ہزار تیس کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بل جاتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن قانون کے اندر لیگل جو چینے ہیں ان میں مثلاً وہ سندھائی کورٹ کے فیصلے کو اگر چیلنج کر دے کوئی جا سپریم کورٹ میں یا کوئی اور ایسی قانونی کوئی راہ نکل آئے تو اس میں تو ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن بظاہر اب چونکہ بہت بار بار یہ ڈیلے ہوا ہے اور اس کی ری پرکشن بھی آتی ہیں پی ٹی آئی بار بار کہتی ہے کہ جی ایم کیم بھی بھاگ رہی ہے پیپلز پارٹی بھی بھاگ رہی ہے دوسری جو اتحادی جم آتے ہیں وہ بھی بھاگ رہی ہیں تو شوبر پناچا یہ جو سندھ حکومت کا موقف ابھی کچھ دنوں سے آ رہا ہے کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے نقص امن کا جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے یہ موقف کا کیا ہوگا اب یہ سوال کافی جو ہے وہ اہمیت کا حامل